موسیقی اسلام علیکم 26 نیوز کے ساتھ میں ہوں نائل امیر نظر ڈالتے ہیں نیشنل بولٹن پر نگران وزیراعظم انوارل حق کاکر نے ملکی ملشت کے استقام کے لیے ہنگام اقتماد کی ہدایت جاری کر دی ہے نگران وزیراعظم انوارل حق کاکر کی زیر صدارہ توانائی کے مور پر اجلاس ہوا جس میں نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نگران وزیر توانائی محمد علی اور وزارت توانائی کے حکام شرک ہوئے وزرائی کے مطابق متعلقہ حکام کے جانب سے بجلی کی بیلوں سمیت گردشی کرزوں کے مور پر بریفنگ دی گئی اور بجلی کی چوری روکنے کے لیے اقتماد سے متعلق بھی بتایا گیا وزیراعظم انوارل حق کاکر نے اجلاس میں ہدایت کی کہ بجلی جوری روکنے کے لیے مور سر اقتماد کیے جائیں اجلاس میں وزیراعظم انوارل حق کاکر کو نقصان والی ڈسکوز پر بی بریفنگ دی گئی جس پر نگران وزیراعظم نئے ریکروری کے لیے اقتماد کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ملکی محشد کے استقام کے لیے ہنگامی اقتماد کیے جائیں چیئرمن پی ٹی آئی کی اعلیہ بشربی بی نے اپنی ممکنہ گرفتارے پر لاہور ہائی کورٹ میں درخواست زمانے دائر کر دی ہے درخواست میں وفاق نیب اور ایف آئیے سمیت دیگر کو فریق بناتے ہوئے موقف اپنایا گیا ہے کہ نیب ایف آئیے اور پنچاپ پولیس میں دیگر اداروں نے بے بنیاد اور خلاف قانون مقدمات درج کر رکھے ہیں شوہر کے بعد اب مجھے بی سیاس انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بشربی بی نے صدا کی کہ جون دوہزار بائی سے پہلے میرے خلاف کوئی مقدمہ یا انکوائری زیر التوا نہیں تھی جون دوہزار بائی سے لے کر اب تک درج خفیہ مقدمات انکوائری انویسٹرگیشن کی تفصیلات فرام کی جائیں مقدمات کی تفصیل فرام کرنے تک کسی بھی مقدمہ میں گرفتاری سے روکا جائے نو میں ہی سے مطلقہ مقدمہ جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ کیس جال سازی سمیت نو مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی کی زمانتیں خارج کرنے کے فیصلے کی خلاف اس آباد ہائی کورٹ میں درہاسیں دائر کر دی گئی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی نے وکیل سلمان صفتر کے ذریعے ہائی کورٹ میں نو درہاسیں دائر کی جن میں ریاست اور مدعی مقدمہ کو فرق بنایا گیا ہے درہاسوں میں صدا کی گئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی نو مقدمات میں زمانتیں خارج کرنے کے فیصلے کو کالا دم قرار دیا جائیں درہاس میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے میرٹ کو دیکھے بغیر ہی زمانتیں ادم پیروی خارج کر دیں انصاف کے تقاضی پورے کرنے کے لیے ٹرائل کورٹس کی فیصلے کالا دم قرار دیے جائیں ٹرائل کورٹس کو دوبارہ کیسے سن کر میرٹ پر فیصلے کرنے کی ہدایت کر کے نوم قدمات میں پولیس او گرفتاری سے روکا جائے کراچی کے لیے بجلی مزید 10 روپے 32 پیسے فیجونٹ تک مہگی کرنے کی درہاس کی گئی ہے نیپرا میں جمع کرائی گی درہاس میں 2022 تیس کی تین مختلف سامائی ایڈجسمنٹس کی مد میں اضافہ مانگا گیا ہے حکومت کی جانب سے نیپرا میں جمع کرائی گی درہاس مقتوبر تا دسمبر 2022 کی سامائی ایڈجسمنٹس میں 47 پیسے زافے کی درہاس کی گئی ہے جبکہ جولائی تا ستمبر 2022 کی سامائی ایڈجسمنٹ کے تا 4.45 روپے فیجونٹ وصولی کی درہاس کی گئی ہے نیپرہ کو جمع کرائی کی درہاس میں کہا گیا ہے کہ وہ سوریان ستمبر اور اکتوبر دوزار تیس میں کی جائیں اپریل دا جون کی سیمائی ایڈجسمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک پر بھی کیا جائے خیال رہے کہ اپریل دا جون کی سیمائی ایڈجسمنٹ کا اضافہ پانچ روپی چالیس پیسے فی جونٹ تک بنتا ہے نیپرہ کی جانب سے حکومتی درہاس پر گیارہ ستمبر کو سماعت کی جائے گی اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹونٹی سکس نیوز